بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین و سامعین اس وقت ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے اور خصوصاً ایسے شہری یا ایسے مکین جو بڑے بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں قیام پذیر ہیں اور ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہے مٹی والی جس پہ وہ کچن گارڈننگ کر سکیں وہ بہت سارے لوگ فلیٹس میں رہ رہے ہیں ایسے تمام مکینوں خواہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں سب کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے لئے ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ کنٹینرز میں یا گملوں میں سبزیات کی کاشت کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے لئے میں خصوصاً آپ کے لئے بہت سارے ٹپس میں آپ کو دوں گا گملوں میں بھوریوں میں خالی کنستروں میں مٹی کے تھرمل پول کے بہت سارے کنٹینرز آپ کو مل جائیں گے جن میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں اور ان سب کنٹینرز کی جسامت کا تائین سبزی کی قسم پر منصر ہے مثلاً گیا قدو وغیرہ کے لئے آپ کو بڑا کنٹینر یا بڑا پاٹ یا گملہ کہیں گے یا کریٹ کوئی اس طرح کی چیز وہ آپ کو مطلوب ہوگی آپ کو وہ چاہیے اور اسی طرح پالک دھنیا کی کاشت کے لئے گملہ کی یا کنٹینر کی یا کریٹ کی انچائی اگرچہ کم بھی ہو مگر کاشت کی کے لئے رقبہ زیادہ ہو یعنی کیاری نمہ اگر گملہ مل جائے تو وہ اس کے لئے نہائیت موضوع ہے اور سبزیات کاشت کرنے کے لئے ان سب کنٹینرز خواہ وہ گملے ہیں کریٹس ہیں اور ان کے نیچے آپ چھوٹے چھوٹے سراخ ضرور وہ کر لیں تاکہ پانی کی صحیح ڈرینیج یا نکاسی وہ ہو سکے نیز ان گملوں اور کنٹینرز کو میں میرے آپ پروگرامز پہلے دیکھیں گے تو اس میں میں نے کمپوسٹ بنانے کا طریقہ یا اچھی گلی سڑی پتوں کی خاد یا گوبر کی خاد یہ اگر دونوں ہم وزن ہو جائیں مل جائیں تو ان سے یہ امیزہ بنا کے آپ ان کو بھر لیں اور پھر آپ ان میں یہ سبزیاں اگائیں اور مناسب وقفہ سے آپ پاشی کے لیے گملے کھڑکیوں میں لان میں یا چھت پر ایسی جگہ رکھیں جہاں دن میں کم از کم کم از کم دن میں یاد رکھیں چھ گھنٹے سنشائن سورج کی روشنی پودوں تک پہنچ سکے اور گملوں میں کاس کے لیے سبزیوں کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل آپ کی خدمت میں یہ دے رہا ہوں آپ اس سے استفادہ کریں یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے ٹاماتر اس کی موضوع قسم یا سیوٹبل ورائٹی وہ منی میکر ہے اس کا نام وہ لے لیں یہ اگائی جا سکتی ہے پارٹس اور کریٹس میں اور دوسرے کنٹینرز میں اور اس کے لیے یہ جو آپ کو میں نے بتایا کمپوسٹ یا اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد اور تھوڑی سوائل بھی اس میں ملا لیں اور اگر یہ اچھا سا امیزہ بنا لیں یہ میڈیا بن جائے امیزہ تو یہ میڈیا آپ کو پندرہ سے بیس کلو گرام چاہیے ہوگا ایک پارٹ کے لیے یا کریٹ کے لیے اور اس میں آپ ٹاماتر ہوگا سکتے ہیں اور ٹاماتر کی ایک اور ساحل اور بیف دو ورائٹیز ہیں اس کے لیے میڈیم سائز کا پارٹ چاہیے یا کنٹینر یا کریٹ چاہیے اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ دس کلو گرام یہ امیزہ میڈیا یہ آپ اس میں ڈال کے بھر کے اس میں یہ لگا سکتے ہیں اسی طرح بینگن ہے بینگن کی ورائٹی ہے پی پی لانگ ہے اس کے لیے بڑا کریٹ چاہیے بینگن ملتان سیلیکشن ہے اس کے لیے بھی بڑا کریٹ یا بڑا پارٹ بڑا گملہ چاہیے اور بڑے بڑے گملوں میں آپ بینگن بھی ہوگا سکتے ہیں وائی ٹیگ ایک ورائٹی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور ان سب کے لیے پندرہ سے بیس کلو گرام یہ آپ اچھی گلی سبی گوبر کی کھاد اور پتوں کی اچھی سبز کھاد یا یہ کمپوسٹ جو آپ کو میں نے پہلے پروگرامز میں بتایا کہ کیسے آپ نے پیٹ سپنے گھر میں کھوڑ کے گڑا اور یہ خود تیار کرنا ہے وہ اس سے آپ بھر لیں اسی طرح مرچوں کی میں نے تین اقسام بتائی ہیں یہ اقسام آپ بڑے پارٹس یا بڑے کریٹس میں وہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح شملہ مرچ ہے اس کی کیلی فورنیا ورنڈر ہے یہ بھی بڑے پارٹ میں لگے گی بڑے گملے میں اور اسی طرح کھیرہ کھیرہ کیا قدو اور توری اس کے لیے درحال بڑے سے اور لمبے کیاری نماغر مل جائیں کریٹ اور تھرمل کے میرے دوست ہیں ان کے پاس میں نے دیکھا بہت زبردست انہوں نے کہیں سے لیے اور ان میں بھر کے اس نے انہوں نے مٹی اور یہ پورا یہ میڈیا اس سے اور اس میں وہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے پروگرام میں یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ ایک ایک گملے سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کتنی منیمم پروڈکشن مقدار وہ آپ کو ملے گی آپ کی محنت کا پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بہت ساری آپ کو چیزیں معلومات اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوں گا اور اسی کے ساتھ راکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزل اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہے اللہ اکبر وہ ہے حدیث مبارک حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے بخاری اور مسلم سے مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں فی ماللہ